چناؤ جیتنے کے لیے بی جے پی ہر قدم فوق فوق کر رکھ رہی ہے مانو ایسا کہ جرہ سی بھی چوک بھاری نہ پڑ جائے اس لئے بی جے پی نے 49 سٹیٹوں پر جن امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے انہیں بتایا گیا کہ چناؤ لڑنے کے دوران کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تین مہنے پہلے امیدواروں کی لسٹ جاری کرنے کے پریوک کے بعد اب بی جے پی کا یہ دوسرا پریوک ہے اب جیسے جیسے امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہوا ان کا اسی طرح سے پریسکشن بھی ہوگا بی جے پی نیتاؤں نے دعویٰ کیا کہ اس بار پارٹی 150 سٹیں جیت رہی ہیں اس بیٹک کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی دیکھئے ہمارے وشید سمواد داتا آرون تیواری کی یہ ریپورٹ بی جے پی کے یہ وہ 49 چہرے ہیں جو اپنی اپنی سٹوں پر آپ پرچار میں جھٹیں گے اس سے پہلے یہ پرچار میں جھٹے پارٹی نے ان کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار کر دیئے ہیں یعنی چناؤں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایسا اسی لیے کیا گیا کیونکہ امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے ساتھ ہی بغاوت کے سور شروع ہو چکے ہیں اسی لیے چناؤں کے لیے بیٹک میں موجود عالی نیتاؤں نے جو تاقید دی وہ کافی اہم ہے امیدواروں سے کہا گیا اپنی بھاشا سیمید رکھیں آخر کار ایسا کیوں کہا گیا ایسا اس لیے کہا گیا کہ ٹکٹ گھوشی دھونے کے بعد جو ویروت کے سور سنائی دے رہے ہیں اس کے لیے سعیم رکھنا بہت ضروری ہے کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے اور سعیمید بھاشا ہوگی تو جنتہ سے بھی سیدھے کنیکٹ ہو سکیں گے دوسری تاقید دی گئی ویروت کرنے والے یا باگی نیتاؤں کے خلاف ٹپڑی نہ کریں یہ بھی اس لیے کہا گیا کیونکہ ویروت کرنے والوں کے بیانوں پر پلٹوار ہوگا تو کھیشتان کی استیدی مچے گی اس لیے امیدواروں کو اس بارے میں کوئی ٹپڑنی نہیں کرنا ہے یہ بھی کہا گیا کہ جہاں تک ناراض نیتاؤں کا سوال ہے تو پارٹی انہیں منانے کی پوری کوشش کرے گی بھارتی جنتہ پاڈی کی جہاں کر رہے تھے کارکرتہ ہے نا ارے ہم منوشی ہیں جی ہم کوئی ایسے تھوڑی بڑے سب بلکل آئیڈیل ہیں ارے دیکھو یہ منوشیوں کا سنگڑن ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں گرب ہے ہمارے کارکرتہ پر کارکرتہ اپنی بات کہتا ہے پرہن سے کہتا ہے ہم سنتے ہیں اور وہ کام میں لگ جاتا ہے چنتہ مت کریے 49 کے 49 بھی جیت رہے ہیں اور آگام یہ آنے بارے جب گوششت ہوں گے تو بھارتی جنتہ پاڈی پرچند بہومت کی سرکار بنائی تیسری تاکیت دی گئی کہ سترکتہ کے ساتھ چناؤں لڑنا ہے نیتاؤں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ ایک طرف بھاگی نیتا ہے دوسری طرف پرتیدواندی پاڈی جو سامدام دنڈ بھیت کی نیتی اپنا سکتی ہے اس لیے چاروں طرف چوکننا رہنا ہے ذرا سی چوب بھاری پڑ سکتی ہے چوتھی تاکیت دی گئی ویروڈیوں کی گتیویدیوں پر رکھے نظر یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بی جے بی کو لگتا ہے کہ کانگریس ناریٹیو سیٹ کر رہی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ کانگریس من گڑن تاروپ لگانے سے نہیں چوک رہی اس لیے ویروڈی دل کے نیتا کیا کر رہے ہیں ان پر پوری نظر بنا کر رکھی جائے پانچوی تاکیت دی گئی موبائل پر بات کرتے سمجھ رکھے سامدھانی پارٹی نیتاؤں نے سبھی امیدواروں کو یہ تاکیت اس لیے دی ہے کیونکہ ڈیجیٹل یوگ میں کون کب کس کا موبائل فون ریکارڈ کر رہا ہے یہ کسی کو پتا نہیں اس لیے موبائل کا استعمال بڑی سامدھانی سے کیا جائے حال ہی میں ایک پرتیشی کا آڈیو وائرل ہوا جس کے بعد اسے اس گائیڈ لائن میں جوڑا گیا اس سے رننیتی کا بھی کھولاسا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے حالانکہ بیٹھک میں کیا ہوا کن ویشویوں پر باتچیت ہوئی اس کے بارے میں بیٹھک کے باہر میڈیا کو بتانے سے منع کیا گیا تھا اور اس کا اثر بھی نظر آیا امیدواروں نے نپی تولے شبدوں میں اپنی پرتیقریہ دی شاہپورا سے امیدوار اومپرکاش دھوروے سے جب میڈیا نے سوال کیے تو بیڈی شرما نے پیچھے سے آ کر کہا کی باہر چپ رہے وہیں پریتم لودی کو کندری منتری نرین سنگھ تومر میڈیا کے سامنے سے ہی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے امیدواروں کو ٹریکس اور ٹپس دینے کے بعد اب بی جے پی امیدواروں کی دوسری سوچی پر منتھن کر رہی ہے جل ہی پارٹی دوسری سوچی گھوشت کر سکتی ہے جس میں پچاس سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں بوپیند یاداو نے دس اوتر سے باتچیت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ کانگریس کئی طرح کے ناریٹیو سیٹ کر رہی ہے لیکن پارٹی ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹے جیتنے جا رہی ہے حالانکہ ٹکٹ کس آدار پر باتے جا رہے ہیں اس سوال کے جواب میں یاداو بولے کہ یہ گوپنی سبجیکٹ ہے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 49 سیٹوں میں سے زیادہ تر سیٹے بی جے پی جیتنے جا رہی ہے کل ملا کر بی جے پی بیعت سترکتہ سے چناو لڑ رہی ہے اس کے لیے نئے پریوک کرنے سے گریز نہیں کر رہی حالانکہ یہ بی جے پی کا ڈر ہے یا ترکت ساو دھانی اس کا اپنے اپنے طریقے سے آقلن کیا جا سکتا ہے